آپ سبی کو بھارت پشن پانڈے کا پریم پروک نمسکار میں آپ سبی کو اپنے چینل میں ہردے کی گھرائیوں سے سواخت کرتا ہوں آئیے سمجھتے ہیں دس پرتیسات سیونگ کا کونسیپٹ یدی آپ اپنی سیلی کا دس پرتیسات پرتی مہینے کی سیونگ کرتے ہیں تو آپ اپنے جیون میں اس چھوٹی سی سیونگ سے کیا بدلاؤلا سکتے ہیں مانا کسی وقتی کی سیلی 18000 روپے پرتی مہینے اور وہ اپنی سیلی کا دس پرتیسات پرتی مہینے کی بچت یا سیونگ کرتا ہے ایک مہینے میں کی گئے سیونگ 1800 روپے دوسرے مہینے میں کی گئے سیونگ 36 روپے اور تیسرے مہینے کی گئے سیونگ 7200 یعنی کہ بہتر سو روپے دس مہینے میں کی گئے بچت ہو جائے گی 18000 روپے یہاں پر وہ وقتی اپنی ایک مہینے کی سیلی بچت کر لیتا ہے اب جرہ سوچئے کوئی آپ سے بولے کہ آپ اپنی پوری ایک مہینے کی سیلی کو بچت کریں تو سایت ایسا کرنا مشکل ہو یا پھر نہ ہو پائے پانچ سال میں کی گئی بچت ایک لاکھ 8000 روپے یہاں بچت راسی آپ کی چھ مہینے کی سیلی ہے اور اب یہ دی کوئی اوکتی آپ سے کہے کہ آپ چھ مہینے کی سیلی کو بچت کرنا ہے تو کیا آپ اسے ایک بار میں کر پائیں گے ایسا کرنا سید مشکل ہو اب آئیے اس چیز کو کمپاؤنڈ انٹریسٹ میں سوچتے ہیں آنے والا ریزلٹ آپ کو اتنا حیران کر دے گا کہ سیادہ آپ بلیو نہ کر پائیں اب اسے بارہ پتیسط کی ایسے ای پی پر سسٹیمیٹک پلان کے تحت ہم اسے کلکولیٹ کریں گے مان لیے یہ پانچ سال میں جو جمع کی گئی راسی ہے وہ ایک لاکھ 8000 روپے یعنی کہ ٹوٹل چھے سیلی آپ کی ہو جائے گی جو جمع کریں گے اس پر ملنے والا بیاج جو ہوگا 38,140 روپے 90 پیسہ ہوگا جو کی آپ کی دو سیلی کے برابر ہو جائے گی جو ملے گا بیاج آپ کو اب میرا سوچئے ایسے ہی سیونگ دس سال کے لیے کیا جائے تو ریجلٹ جو آئے گا وہ دو گناہ نہیں پانچ گناہ ہو جائے گا دس سال میں جمع کی گئی راسی دو لاکھ سولہ ہزار روپے ہو جائے گی اس پر ملنے والا بیاج 12% کمپاؤنڈ ایٹرس کے تحت 1 لاکھ 87,691 روپے 10 پیسہ ہوگا ٹوٹل جمع کی گئی راسی 4 لاکھ 3691 روپے 10 پیسہ ہو جائے گا آئیے سمجھتے ہیں یدی ایسے ہی 30 سال تک اپنی سیونگ کو کمپاؤنڈ کرتے ہیں 12% انیویل بیاج کی تحت اب یہ آپ کو جرور دیکھنا چاہیے کہ 30 سال میں جمع کی گئی راسی 6 لاکھ 48 روپے اور 30 سال پر ملنے والا بیاج 49 لاکھ 3670 روپے سات پیسہ ہو جائے گا اور 30 سال میں جمع کی گئی راسی 55 لاکھ 51,000 روپے 670 روپے سات پیسے ہو جائے گی آپ نے یہ بچت اپنی سیلی کا 10% 18,000 پر 30 سال میں کیا ہے اب جارہ سوچئے کیا آپ کی سیلی 30 سال بعد بھی 18,000 تک ہی رہے گی تو ساتھ آپ کو اس کا اتر ملے گا نہیں کیونکہ 30 سال میں آپ کی سیلی 3 گناہ سے 5 گناہ ہو جائے گی اور جیسے آپ کی سیلی بڑھتی ہے اسی سے آپ سے 10% کی سیونگ کرتے ہیں تو یہ جو جو آپ کو ریزلٹ 55,000,000 آتا ہے یہ ساتھ ایک کرونوں میں بدل جائے اور آپ ایک کرونوں روپے کے مالک بن جائیں گے یہ مہینے کی چھوٹی سی سیونگ آپ کو بہت بڑا ریزلٹ دے سکتی ہے یہ ایسا تب ہی ہوا جب آپ نے اپنے پیسے کو سالوں سال کمپاؤنڈ کیا کمپاؤنڈ بیاج کو البرٹ اسٹین نے دنیا کا آٹھوہ عجوبہ بولا تھا یا پھر مانا تھا اسے